جو آیات مبارکہ آدھا نے تلاوت کرنے کی توقفیق دیئے اس میں پہلے انسان کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اما یعطینکم منی حضا دنیا میں بھیجا دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے میں تمہاری طرف اپنی ہدایات بھیجتا رہوں یہاں چلتے چلتے علماء کی صحبت نہ بیٹھ کر اہل حق کے جوٹیوں بیٹھ کر جو کوئی سمجھا پڑھا وہ بھی ساتھ عرق کرتا جنوں ہدایت اس حکم کو کہتے ہیں جو انتہائی مہربانی محبت اور شفقت کے ساتھ جاری کیا جائے اور جس کا مقصد ہو کہ جس کو حکم دیا جارہا ہے یا اپنی مندل مراد تک با امن و امام پہنچے اور اس مندل پر پہنچ کر جو اس کا مقام ہے وہ اس کو مکمل حاصل ہو یہ ہے ہدایت کا معنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف اس زندگی کو ہر پہنچے کامیادی سے ہم کنار کرنے کی ہدایات دیکھتا ہوں اب تمہارے زندگی کیا ہے ہمن طبیہ ہدایہ تم نے اگر میری ہدایات کی اتباع کی اتباع کس کو کہتے ہیں نقش نقش پاک اس کے اوپر پاؤں پر پاؤں رکھ کر چڑنا یعنی حکم کے اندر عمل کی نوعیت قائم کر دی گئی ہے یہ کام تم نے اس طریقے سے کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی غلطی کا احتمال باقی نہ رہے اگر تم نے میری ہدایات کے مطابق عمل کیا اتباع کی تو اللہ پاک زمانت دیتے ہیں یہ دونوں باتیں دنیا اور آخرت پر محیط ہیں